اسلام علیکم ویلکم ٹو دیسی نسخ پاک دیسی نسخ پاک میں حکیم آمیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو میں آپ کے لئے آج بہتی نایاب نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں تو نسخہ بتانے سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جن لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی نئی ویڈیوز ملتی رہیں تو دوستو چلتے ہیں نسخے کی طرح نسخہ یہ جریان کے لئے بھی حد مفید اور نایاب نسخہ ہے وہ لوگ جن کو جریان کا مسئلہ ہے کترے آتے ہیں لیزدار مادہ نکلتا ہے یا پھر فون پر بات کرتے ہیں یا اپنی بیوی سے ہم بستر کرنے کے لئے جاتے ہیں تو ان کو لیزدار پانی نکلنا شروع ہو جائے یا پھر پکھانا کرتے ہیں تو اس وقت ان کو کترے آنا شروع ہو جاتے ہیں تو ان کو لیے بہتی نایاب نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں تو دوستو ساب سے پہلے یہ امساق بھی پیدا کرتا ہے اور کتروں کو بھی روکتا ہے جریان کو بھی ختم کرتا ہے اکر کرا تیس گرام سالے پنجا تیس گرام سالے مصری تیس گرام مگا سنگھاڑا پچاس گرام ستاور پچاس گرام جنسگ بوٹی نمبر ون تیس گرام تباشیر نکرا بانسی پچیس گرام تمہار ہندی پیسی ہوئی بڑا سید چھیس سپیاں چھوٹی الائچی تیس گرام پمبہ دانا پینتیس گرام چھلکہ اسا بول پینتیس گرام بیج بان پینتیس گرام لاج بنتے تیس گرام کیکر گون تیس گرام کیکر پھول تیس گرام تال مکھانا بیس گرام کیکر پھلے پچاس گرام چینی تین چھٹان ان سب کا اپنے سفوف کر لینا ہے اور جن کی مادہ منویہ گاڑی ہے وہ پھول کیکر اور پھول کیکر گوند یہ ملائیں جن کی منی گاڑی نہیں آئے جن کی گاڑی ہے وہ یہ چیز نہ ملائیں تو منی بھی گوند کی طرح گاڑی ہو جائے گی صرف اس کی چودہ خوراکیں آپ نے نیم گرم دودھ کے ساتھ خالی پیٹ استعمال کرنی ہے ایک ایک چمائج ڈبے والا دودھ استعمال ہرگز نہ کریں تو امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگے ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں دیسین اس کے پاک کو دیکھنے کا شکریہ اوکے اللہ